لاہور پر دھوئے کے زہریلے باتل چاکے فضائی علوت کی بے کابو مجموعی شرعہ چودہ سو چھے ریکارڈ مراتب علی روڈ دوہزار اکسو چوراسی فیدہ حسین میں ایک یو آئی پندرہ سو سر سٹ ریکارڈ جہور ٹاؤن بارہ سو چوالیس یوئس کاؤنسلٹ میں علوت کی کی شرعہ گیارہ سو سر سٹ رہی سموک سے بیماریوں کی پڑھاری کھل گئی نزلہ زکام سانس کے امراض میں اضافہ آشوبے چشم کے تین سو مریض ریپورٹ چوبیس کھنٹوں کے دوران آٹھ ہزار مریض ہے سبتالوں میں آئے سموگ اور شدید دھن کے باعث موٹر وے بند موٹر وے ایم ایلیون لاہور سے کاموں کی تک بند کر دی گئی ہمتری لاہور سے جڑا والا تک بند دھن کے باعث ٹرینوں کی رفتار بھی سست پڑ گئی کراچی سے لاہور آنے اور جانے والی ٹرینوں کا شیڈول متاثر سموگ اور فوک کا گٹ چور سکولوں میں مسید چھٹیاں دینے پر غور ٹرین لاک ٹاؤن کو مسید سخت بنانے کی تجویز شہیوں کو بطرین صورتحال کا سامنا جانے بھی جا سکتی ہیں طبی مہاری نے خبردار کر دیا شہیوں کو بغیر ماسک گھنوں سے نہ نکلنے کا مشورہ احتیاط بہترین ڈھال کر آئے ادھر سموگ پابندیوں میں معمولی نرمی چمرات سے اتوار تک انڈو ڈائننگ کی جاست رات گیارہ بجے تک انڈو ڈائننگ ہوگی ہوتل مالکان رات ایک بجے تک ٹیک آوے یا پارسل کر سکیں گے ظلہ انتظار میں نے ہوتل مالکان کی تحفظات پر معمولی رہت دی لاہوریوں کو خوشک موسم میں بارش کا انتظار محکمہ موسمیات نے خبر سنائی مگر ابھی تک بارش نہ آئی باران رحمت کے لیے جامعہ مصر درباز شاہ چراغ میں نمازِ استسکاہ آدھا نماز میں شہریوں کی بڑی تعداد چھریک ہوئے رب تعالیٰ کے حضور بارش کے لیے اتجائیں سیکیٹری عقاف طاہر عزبخاری اور دیگر شریف غیر قانونی کمرشل جائیدادوں کے لیے ایمنیسٹی سکیم خیابان جناب پائن ایونیو رائیوین روڈ پر کمرشل تعمیرات میں اضافہ وابڈا ٹون میں روڈ نان کمرشل ہونے کے باوجود سینکٹو بیلڈنگز کھلوا دی گئیں ایلڈی اے نے خیابان فردوسی پر پچاس سے زائد نئے کیفے بنوا دیئے جوہر ٹون اکبال ٹون کنال روڈ بھی شامل پنجاب ٹورزم کلچر اینڈ ہیریٹی ایتارٹی بنانے کی تجویز ایتارٹی سیاحت سے متعلق تمام معاملات دیکھے گی نئے سیاحتی مقامات کی نشان دہی کی جائے گی محکمات ٹورزم کو سہولتوں کے لیے پچاس ملین روپے جاری کر دیئے گئے حج درخواستوں کی وصولی کا 18 نومبر سے آغاز سرکاری سکین کے تحت آزمین سے تین اکسات میں رقم وصول کی جائے گی حج درخواست جمع کرواتے ہوئے دو لاکھ روپے دینا ہوگے قرآن دازی میں نام آنے پر دس روز کے دوران چار لاکھ روپے کی آدائیگی کرنا ہوگی باقی رقم دس پروری تک لازم جمع کروانا پڑے گی حج کے لیے مجموعی رقم دس سے گیارہ لاکھ روپے کے درمیان جمع ہوگی درخواستیں تین دسمبر تک مقررہ بینکوں میں جمع ہوگی آنتہ سال سے بینرسی تعلیمی وظائف کے لیے رقم مقرر پرائمری سطح پر لڑکیوں کو پچی سو اور لڑکوں کو دو ہزار روپے ملیں گے سیکنڈری لیول پر اگلز کو پینتی سو اور بوائز کو تین ہزار روپے ملیں گے ہائی سیکنڈری لیول پر لڑکیوں کو پنتی سو اور لڑکوں کو چار ہزار روپے وظیفہ ملے گا پرائمری لیول مقامل کرنے پر تین ہزار روپے کا اضافی وظیفہ دیا جائے گا بانپسند نمبروں کی وینٹی پلیٹ سکیم فلوپ ہو گئی مطلوبہ نتائج نہ مل سکے ایکسائز افسران پریشان اشتہاری مہم اور آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے پہلے تین دنوں میں درخواستیں نہ ہونے کے برابر صرف اکیان میں درخواستیں محصول ہوئیں کارپوریٹ کیٹیگری میں ایک بھی کمپنی نے درخواست جمانہ کروائی ایف بی آر ڈی ٹیکس کزارکو نے سہولت فراہم کر دی تمام ٹیکسو کی اداعقی کے لیے نیا مربوط سسٹم متعاریف کروا کیا ویڈھولڈنگ ٹیکس، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور فیٹرل ایکسائز ٹیو ٹی کے اداعقی یکچاہ کی جا سکے گی ٹیکسو کی اداعقی کا نیا سسٹم پورٹل کے اندر دستیا سیسپ ڈیشپورٹ سے ٹھیکے پر دیئے سکولوں کا ڈیٹا ختم ساتھ ازا کی سیٹیں بھی تاہیات ختم کر دی گئیں ڈیٹا اپ ڈیٹ ہونے سے سکولوں کی تعداد صرف بیالیس ہزار رہ گئی دوسرے فیز میں مزید پنتالیس سو سکولوں کی نچکاری کی جائے گی سکولوں کی تعداد سنتیس ہزار پانچ سو رہ جائے گی تعلیم یعبال غان کے لیے ساتھ ساکی قلت نان فارمل اینڈ بیسک ایڈوکیشن نے میٹرک پاس امیدواروں سے درخواستے طلب کر لی پچاس فیصد نمبروں کے ساتھ فریش میٹرک کرنے والے امیدوار اپلائے کر سکیں گے کمپیوٹر سائنس کے ساتھ انٹر اور کریچویٹ کرنے والے امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی منتخبہ ساتھ ساکو ساڑھے بارہ ہزار روپے مہانہ تنخاب ملے گی لاہور بورڈ حکام کی ناہلی میٹرک سالانہ امتحان کو سات ماہ گزرگے تحال اساتیزہ کو معافضہ آدھا نہ کیا جا سکا ادمی آدھائیگی پر اساتیزہ سراپا احتجار بولے بورڈ کی ہر دھرمی کے باعث نگران امرے کو معافضہ تحال نہیں مل سکا ڈیوٹی کا معافضہ ہر سال مہینوں گزرنے کے باوجود بھی نہیں ملتا طلبہ ایک جہتی کمیٹی کا شہرائی قائد آسم پر احتجاجی مظاہرہ مظاہرین کا طلبہ یونینز کی بہالی کا مطالبہ جنسی حراسانی کے تدارک کے لیے کمیٹیاں بنانے کی اپیر سیول سوسائٹی کے ارکان بھی احتجاج کا حصہ تھے جناس ابتال نے ڈاکٹرز کا سیکیورٹی سٹاف کے ناروہ رویے کے خلاف احتجاج ہیمیس آفیس سے پرنسپل آفیس تک احتجاجی مارچ سیکیورٹی سٹاف پر مریضوں سے بدتمیزی کا بھی الزام دودھ کے نام پر سفید زہر بیشنے والا جونٹ پکڑا کیا فوڈ سیفٹی ٹیم مکانوہ ہی علاقے واقرہ میں چھاپا تیرا سو لیٹر تیار چالے دودھ تلف مقدمہ درج ملزم گرفتار ایک گاڑی پاوڈر چھے درام دو مکسنگ مشینیں سبت مقصوص نشیستوں کے فیصلے پر امک درامت کا کیس ہائی کوٹ نے پی ٹی اے کو جواب جمع کرانے کے لیے محلت دے دی جسٹیس چہدی اقبال نے دخواست پر سمات کی ایڈیشنل آٹارنی جنرل کا دخواست کے قابل سمات ہونے پر اتراز ادھر قومی اسمبلی کے چھے حلقوں میں الیکشن رکھوانے کے لیے سمات ہائی کوٹ نے دخواست نے غیر معصر ہونے کی بنا پر خارج کر دی جسٹیس شاہد کریم نے سمات کی نیپٹی آٹارنی جنرل آسد علی باجوا کا دخواستوں کی قابل سمات ہونے پر اتراز سرکار اسکولوں کو اٹھے کے پر دینے کے خلاف سمات ہائی کوٹ نے حکم امتنائی جاری کرنے کی استعداد مسترد کر دی انجاب حکمت کے وکیل کو جواب جمع کروانے کے لیے دسمبر تک کی محلت دیتی جسٹیس شاہد کریم نے کہا حکم امتنائی جاری نہیں کریں گے کیس کا قانون کے مطابق جلد فیصلہ کر دیں گے ہائی کوٹ کی سولہ سالہ لڑکی کی بازیابی کے لیے اٹھائیس نومبر تک محلت ایس پی انویسٹیگیشن سیٹی منزہ کرامت تسلی بکش جواب نہ دے سکی جسٹیس شہواز علی ریزوی کا پولیس کی کارکندگی پر اظہار ناراضی لڑکی کی بازیابی کے لیے ٹیم میں شامل ڈی ایس پیز کو شوکاس جاری آسیف رانجا محمد اشباق رانہ شامل سیول کورٹ میں 38 اور 49 سالہ پرانے کیسوں کے فیصلے دو سیول چچوں میں حرابت اور فیصل مجید نے فیصلے کی نکول سیشن چچ کو بجواتی 1986 کا کیس سید آبید حسین بنام زفر 1989 کا رابیہ بنام شریفہ کیس کا فیصلہ سنایا گیا انٹرنیٹ کا راؤچر خراب دے کر واپس کیوں نہیں کیا عدیل شاپ حال روڑ کے مالک کے خلاف دگری جاری ساریف عدالت کے جج محمد علی نے حکم جاری کیا بادامی باگ کی راجہ جمیل کو راوٹر کی قیمت چومتی سو اور بیس ہزار حرجانہ ادا کرنے کا حکم اپوزیشن کی ترامی مسترد زرہ انکم ٹیکس ترمیمی بل دوہزار چوبیس پنسو زرہ اسمین پر انکم ٹیکس کی چھوٹ خاتم لازٹاک پر ٹیکس پی زرہ ٹیکس شمار پوکا سپیکر پنجاب اسمبلی ملک زرہ ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کو پچاس ہزار روپے تک جرمانہ ہوگا پیپلس بارٹی اور اپوزیشن کی جانب سے بل کی مخالفت علیہ دگلانی نے ایوان میں احتجاج ریکارڈ کروایا ارکان کا ووک آؤٹ حکمت انکم ٹیکس لگا کر کسانگ کی کمر توڑنا چاہتی ہے رانہ افتاب اور علیم دیاز وڑائی چھم آواز سپیکر نے ایجنڈا مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس زخیر مہینہ مدد تک مرتبی کر دیا سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے امریکی پاسٹرز اور مسیحی کمیلنجی کی ملاقات امریکی وفد کا اقلیتوں کے تحفظ کے لئے اقدامات پر اظہار اتمنان ملک محمد احمد خان نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی سے نمرج یونیورسٹری کے وفد کی ملاقات کہا اسمبلی آپ کا گھر ہے یہاں آپ کا آنا اچھا لگا آپ ملک کا مستقبل ہیں قانون سازی سیاست میں دلچسپی ضرور لیں گورنر پنجاب سے وائس چوئے پرسن آورسیز پاکستانیز کی ملاقات بیریسٹرام شت ملک نے گورنر کو ادارے کی کارکردگی بارے گاہ کیا سردار سلیم حیدہ نے کہا آورسیز پاکستانی ترسلات سرکسر یہ ملک کے خدمت کر رہے ہیں مسائل حل کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے سبائی وزیر سند شافعہ حسین سے سرمایہ کاروں کی ملاقات وفت میں معروف یوٹیوبرز چھوٹا بھائی بڑا بھائی بھی شامل تھے سرمایہ کاروں کا مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار وفت کی شجاعت حسین سے بھی ملاقات خیریہ دریافت کی دھائی لاک کاشتکاروں کے لئے کسان کارٹ کی فراہمی کا آغاز نئے کسان کارٹ کے لئے خیر کمپیٹرائزد موزجات کے کاشتکار بھی احد چیف سیکریٹری کی زیرے صدارت کے ساتھ کارٹ سٹیرنگ کامیٹی کا اجلاس تیس فیصہ تک نکت رقم نکلوانے کی سہولت بھی دینے پر قور کمیشنر لاہور سے انڈونیشیا کے ہیڈ آف چانسلر پروٹیکل آفریرز کی ملاقات دو طرف آمور سمید دیگر معاملات پر بات کمیشنر زید بن مقصود نے مہمان وقت کو عالمگیری دروازے کا سوینیت بھی پیش کیا آجی پنجاب کی زیرے صدارت اجلاس تمہابار پی اوز سی پی اوز ڈی پی اوز کی ویڈیو لنگ شرکت چلانوں کی بروقت تکمیل و غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا دوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کاروائیاں تیز کرنے کا حکم آجی پنجاب عثمان اندرکا پلس ٹریڈنگ کالج چونکا دورا سکھ یاتریوں کی آمد پر سیکیورٹی ہائی الڈڈ سی سی پی او نے یاتریوں کے لیے جامع سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا مذہبی اور مقدس مقامات کی سیکیورٹی مزید سخت بلال صدیق کمیانہ نے کہا کہ سکھ یاتری مہمان ہیں ان کی حفاظت میں کوئی قصر اٹھانا رکھی جائے گی ایس ایس پی اوپیشنز تصور اقبال اور ایس پی کینٹا ویس شفیق کا واغاب آرڈر کا دورا سکھ یاتریوں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا دھوان چھوڑنے پر روزانہ ساٹھ لاکھ سے زائد کے چالان پانسو سے زائد موٹسائیکل ایک سو چالیس ٹریکٹر ٹرالیاں بند کروا دی سی ٹی او امارہ اتر کہتی ہے کہ دھوان چھوڑنے والی گاریوں کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے پنجاب کے متعدد اسسٹنٹ کمیشنر کے تقرر تبادلے امران نفیق سیکشن آفیسر ہائر ایڈوکیشن تاہینات محمد عثمان عمین سیکشن آفیسر ویمن ڈیویلپنٹ مکرر سلمان اکبر بھلوال عمر سرور جھنگ اور عثمان سکندر اے سی سمندری تاہینات کہ دیئے گئے محمد محسن عالم تاہیل بیگ محمد نائم بشیر کو بھی نئی ذمہ دار میاں تفریز صدر لاہور چیمبر میاں بزرشات کی زیر صدارتی جلاز سینگا نائب صدر انجینگر خالد عثمان شاہد نظیر ایگزیکٹیو کمیٹی میمبران کی شرکت سموگ معاشی مسائل کے حل اور مستقبل کے حکمت عملی سمیت دیگر معاملات پر تفصیلی گفتو گوورنہ ہاؤس میں زیابتی سے بچاؤں کے لیے سیمینار اور وار گوورنر سلی پہدر بھی تقریب کا حصہ بنے صدر پاکستان سوسائٹی آف میڈیسن پروفیسر جاوید اکرم پروفیسر آفتاب محسن کی شرکت وی سی فاطمہ جناب پروفیسر خالد مسود گوندل وی سی کینگ ایٹویرڈ پروفیسر محمود ایاس بھی شریک تھے شگر سے بچاؤں کے عالمی دن پر جورنلس سبتال میں واکھ پرنسپل پروفیسر الفارید زفر ایمیس داکٹر فریادر سیند سمیت ڈاکٹرز نرسیز کی شرکت گلاب دیوی ٹیچنگ سبتال میں ایمیس پروفیسر حامید حسن کی قیادت میں واکھ فیلپائن کے عزازی کاؤنسر جنرل فہد الشیخ کا سندس فانڈیشن کا دورہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے علاج معالجے پر بیفنگ دی گئی فہد الشیخ نے تھیلیسیمیا کے مریضوں کی آیادت بھی کی صدر سندس فانڈیشن عبدالسطار امدان مہر موجود تھے میکمہ آرکائی ونجاب کا مخزن علم حوام کے لیے کھول دیا گیا مخزن علم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات رکھے گے حضرت امام حسین علیہ السلام کے تبرکات بھی موجود غوث آزم بزرگان دین آئیمہ اکرام سے متعلقات برکات بھی رکھے گے بادشاہی مسجد سے متعلق اہم معلومات مخزن علم کا حصہ ہیں نیشنل لاو کالیج کے زیرے احتمام محفلے کرات و نادھ طلبہ و طالبات نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے طلبہ و طالبات کی جانب سے حمد اور ناتیا مقابلے سابق وائس چانچلر یونیورسٹی ایف سرگودہ پروفیسر ڈاکٹر اکرم چوہدی کی شرکت بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں میٹیکل کیمپ مزانگ ٹیچنگ سبتہ نے بھی تعامل کیا کیمپنیاں ساتھ سمیت دیگر سٹاف اور بہت عالبات اور احل خانہ کا مفت معاینہ کیا گیا ہیمیس ڈاکٹر مصبا لیاقت کی کیمپنی شرکت ایکسپو سینٹر میں تین اوزہ انٹرنیشنل اگری کلچر شو نمائش میں شبہ زراد سے منسلک پچاس سے زائد قومی اور وینل اقوامی کمپنیوں نے حصہ لیا ڈی جی وارٹر مینجمنٹ سید جمل حیدر علی سید ساکیب الطاف نے نمائش دیکھی اگری کلچر شو چودہ سے سولہ نیومبر تک جانی رہے گا موسیقی